پیارے دوستو اور وہ در ہے اللہ رب العزت کا اس ہستی کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا وہ ذات ایسی ہے جو سننے کے لیے ہر پل تیار ہوتی ہے نہ کبھی وہ ذات سوتی ہے نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے اور وہ ذات اپنے بندے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے لیکن یہ انسان ہے کہ اپنے خالق و مالک سے غافل رہتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کسی پریشانی میں میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں البتہ جب جب اس انسان نے اللہ پر بھروسہ اور توقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پر بھروسہ سے متعلق واقعات سنانے جا رہے ہیں جن کو سن کر ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و کفالت فرماتا ہے تو دوستو یہ اللہ پر بھروسہ اور توقل کے واقعات سننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو ان واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے چینل معلومات ٹیوب کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کریں پیارے دوستو جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کیلئے راہیں کھول دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کو ایک معلم جو کہ سعودیہ میں مقیم ہیں ان کی کہانی سناتے ہیں عطیق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری سے تنگا کر میں نے سعودی عرب جانے کا ارادہ کیا مہا پہنچ کر بھی کام نہ ملا بیوی بچوں سے دور رہنے کی عادت نہ تھی اسی لئے میں نے بیوی بچوں کو بھی بلانے کا ارادہ کر لیا اور پھر کوشش کے بعد وہ بھی میرے پاس سعودی عرب آگئے اس نیت سے جدہ میں ایک چھوٹا سے گھر لے لیا کہ سعودیہ میں رہ کر بھی اگر حرمین شریفین کا چکر مہینوں اور سالوں بعد لگے تو کیا فائدہ پاکستان سے جو کچھ جمع پونجی لائے تھا اس پر گزارا ہو رہا تھا سب نے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے ابھی ملازمت ہوئی نہیں اور بیگم بچوں کو بھی بلا لیا مگر میں اپنے رب پر یقین رکھ کر سارے کام کر رہا تھا اور اللہ رب العزت کی ذات پر اسی یقین کی بنیاد پر میں نے بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا میں اور میری بیگم اکثر حرمین شریفین کا چکر لگاتے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے سے دعا مانگتے کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا ایک دن عزیزیاں مسجد رزوان میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ ایک بچہ آیا اور پوچھا کہ سر آپ اولیول کو پڑھاتے ہیں میں نے کہا ہاں پڑھاتا ہوں نہ جانے اس نے میرے بارے میں کہاں سے سنا تھا اور کس نے اسے بھیجا یقینا یہ میرے رب کی طرف سے غیبی مدد تھی پھر اس طرح وہ بچہ مل گیا اور پھر ایک ہی مہینے میں اور بچے بھی لے آیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس ایک مہینے میں ہی میں نے صرف ٹیوشن سے چھ ہزار ریال کمائے پھر تو ٹیوشنز کی لائن لگ گئی میں ٹیوشنز پڑھا رہا تھا کہ ایک دن پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیا میں ٹیچرز کی آسامی کا اشتہار دیکھا میں نے یہاں اپنا سیوی دے دیا ٹیسٹ انٹرویو سمیت تمام مراحل سے گزرا اور میرٹ پر میرا نام پہلے نمبر پر تھا جس کے بعد میں نے یہاں پڑھانا شروع کر دیا پھر میری بیگم کو بھی اسی اسکول میں ملازبت بھی مل گئی اب ہم دونوں میاں بیوی کماتے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں ان کے یہ الفاظ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ پر توقل کی وجہ سے یہ سب ہوا جو انسان اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے اس کے لئے شروع میں تو کچھ مشکلات ہوتی ہیں مگر پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں دوستو اسی نو کا ایک اور واقعہ جو ایک لاچار خاتون کا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں یہ کہانی ایک خاتون کی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا خاون اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا جب میرا خاون مجھے چھوڑ کر گیا تو میری گود میں چھوٹی سی بچی بھی تھی جب مجھے اپنے خاون کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑے باپ کے ساتھ رہنے لگی میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا جب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے سے آجست تھا ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات تھی میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھاسا گیا کون ہی جو مستر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے جو کہ سور نمل کی آیت اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوْئِ کا ترجمہ ہے اللہ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توقل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ہنڈے پانی کی پٹی رکھی اس کے بعد بزوگ کیا اور دو رکعات نماز نفل عدا کیے اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور تجدہ ریز ہو گئی بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑھی لیکن دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توقل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا میں اسی عمل کو بار بار دوہر آ رہی تھی دو رکعات پڑتی دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی میں نے اس عمل کو چار پانچ بار دوہر آیا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے آواز آئی میں ڈاکٹر ہوں انہوں نے دروازہ کھولا ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا مریض کہاں ہیں ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا پھر کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا لائیے میری فیس میں چلتا ہوں اور یہ دوائی لاکر بچی کو استعمال کر آئیں میں نے آجزی سے اسے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا کہ اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلائے محت میں تھوڑا ہی چیک اپ کرتے ہیں ہم اس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا البتہ میں نے حمد کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا یہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے ہم نے بتایا نہیں ان کا گھر اس گلی کے دوسرے نکڑ پر ہے تو ڈاکٹر صاحب خاموشی سے چلا گیا میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی پھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس وقت تک آپ لوگوں کی پوری کہانی معلوم نہ کر لوں میں نے سارا ماجرہ اس کو سنایا اس نے ہمیں تسلیت دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید لیا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا کہ اب آپ کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا تو دوستو یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توقل کا صلح جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور داد رسی فرماتے ہیں دوستو آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہو یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کریں ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمت رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں دوستو ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین